اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید احریت سے ہوں گے لے جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گبن بکری کو الڈی سردیوں میں کیوں ضروری ہے گرمیوں میں نہیں دینی سردیوں میں کیوں دینی ضروری ہے اور کیسے دینی چاہیے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں دینی چاہیے ایک تو سردی کی وجہ سے جو بہت ہی زیادہ شدید سردی ہے نا اس سے بکری کی بچت ہو جاتی ہے گبن بکری کی دوسرے نمبر پر اس کے اندر کوئی انفیکشن ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے بعض لوگ تو انٹی بائٹک انجیکشن لگاتے ہیں لیکن الڈی جو ہے نا وہ انٹی بائٹک سے بہتر ہے کیونکہ انٹی بائٹک انجیکشن جو ہے وہ اچھے اور برے تمام جراسیم کو ختم کر دیتا ہے لیکن کچھ جراسیم ضروری بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے الڈی ایک اچھا انٹی بائٹک ہے جو کہ دیسی طریقہ علاج میں استعمال ہوتا ہے اور سردیوں میں گبن بکری کے لیے بہت ہی اکسیر ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے الڈی ثابت یعنی کہ ہام آلت میں الڈی لے لینی ہے آپ نے اور اسے اون دستے میں یعنی کہ پنجابی میں ڈنڈا دوری کہہ لیں اس میں ڈال کر آپ نے اسے توڑ لینا ہے اور توڑنے کے بعد آپ نے اسے گرینڈر مشیر میں ڈال کر اس آلت میں جب آجائے تو اسے گرینڈر مشیر میں ڈال کر بری کر لینا ہے اور چان کر دو چمچ الڈی نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ آپ گرینڈر مشیر میں ڈال کر اسے پیس لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ گرینڈر مشیر ہے یہ دیکھیں چھانا جا رہا ہے اور دو چمچ چمچ چاہیے بس یہ دو چمچ الڈی ہماری جو ہے نا یہ نکل آئی ہے اس میں سے اب ہم اس میں پھوڑا سا گرم دودھ ڈال لیں گے گرم یعنی کہ نیم گرم کیونکہ سوکھی ہل دی جب بکری کے موہ میں ڈالی جائے تو یہ اس کی سانس کی نالی میں جا کر کھانسی لگا دیتی ہے یہ دیکھیں دودھ ڈالا جا رہا ہے اب یہ جو ہے نا یہ بڑی آسانی سے بکری کو دی جا سکتی ہے اسے اچھی طرح لائے لیں یہ دیکھیں لائے جا رہا ہے اچھا جیہ لانے کے بعد اب اسے ایک بوتل میں ڈالنا ہے کوئی بھی ریگولار بوتل لے لیں اس میں ڈال لیں یہ دیکھیں اسے ایک بار پھر پیالے میں ڈال کر اچھی طرح الڈی سے لاکر اس میں ڈال لیں اور اب یہ بکری کو پلانے کے لیے تیار ہے یہ دیکھیں بکری کتنی آسانی سے پی رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ پی بھی چکی ہے اچھا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ